ہیلو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو 3 ڈی موڈل کی مشینی کے بارے بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے آپ باؤنڈی لگا لیں جس طرح یہ باؤنڈی لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہم ٹھول پات پہ جائیں گے سرفیس رف پاکٹ سیلیٹ کریں گے اس کو اکے کر دیں یہاں پہ سائب فائل کا نام دے دیں موڈل سیلیٹ کریں انٹر کنٹیر میں باؤنڈی پہ کلک کیا چین پہ یہ لائن یہ اور اس طرح یہ لائن سیلیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا مٹریل ہے مٹریل کے سٹوک سائز ہے اس کو اکے کر دیا اکے کر دیا اس کے بعد رائٹ کلک کر کے سیلیٹ کریئٹ نیو ٹول پہ جائیں ایرمیل کٹر ڈائے فورٹی اس کی لیند کر دیں ون ہنڈڈڈڈ اس کو اکے کر دیں اس کے بعد فیڈ ریٹ دیتے ہیں یہاں پہ آر پی ایم پلنج ریٹ اور نیکس سرفیس پرمیٹر میں جائیں گے یہاں پہ آپ کلیر ڈسٹنس ریٹریکٹ ریٹ اور فیڈ ریٹ دے دیں باؤنڈی کے آوٹسٹ چلانا ہے یا سینٹر میں یا انسائٹ جو ہم نے سیلیٹ کی تھی ابھی تو یہاں پہ چیک لگا دیں سینٹر میں اسٹوک ٹو لیف کتنا دینا ہے کتنا الاؤنس رکھنا ہے فنیشنگ کے لیے یہ دھر پوائنٹ فائی لگ دیا ہم نے ریٹریکٹ پرمیٹر میں جائے کے یہاں پہ میکسیمون سٹیپ ڈاؤن دے دیں کتنی ڈیپٹ آف کٹ دینا ہے ریٹریکٹ میں پلنج آف سیٹ کنٹینمنٹ باؤنڈڈ بے کے لیے چیک لگا دیں ڈیپٹ میں جا کے ایبسلوٹ پہ چیک لگا دیں اور یہاں پہ زیٹ کی ڈیپٹ سیلیٹ کر لیں یہ ڈیپٹ آگئی اس کے بعد اس کو آکے کر لیں پوکٹ پرمیٹر میں جا کے یہ مختلف مشیننگ کے طریقے ہیں اس میں حساب ہائی سپیٹ کو سیلیٹ کر لیں کنٹینمنٹ باؤنڈڈی کو آف کر دیں گیپ سیٹنگ میں جا کے اپٹیم آئیس کٹ آرڈر پہ چیک لگا دیں فولو سر فیس پہ چیک لگا دیں اس کو آکے کر دیں اور اس کو آکے کر دیں یہ باؤنڈی کا ڈیسیبل کی ہم نے اس لیے اس کا وارننگ دے رہا ہے تو اس کو ہم آکے کر دیتے ہیں یہ ریفنگ کا پروگرام جنریٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا پاس کرتے ہیں پروگرام جنریٹ ہو گیا ہے اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں ویریفائی یہ دیکھیں اس کو ہم ٹربو میں چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آوٹسائٹ پہ تھوڑا مٹریل اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کیلئے ہم باؤنڈی کو آوٹسائٹ پہ چیک لگائیں گے آوٹسائٹ پہ چیک لگا دیتے ہیں اس کو دو بلی بیٹر ایکسٹر دے دیتے ہیں اوکے دوبارہ ریجنریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پروگرام ریجنریٹ ہو گیا ہے اس کو ویریفائی کر کے دیکھتے ہیں ہی ٹربو ہم ویریفائی کیا ہے یہ دیکھیں موڈل رف ہو گیا ہے اس کو سیلو میں دیکھتے ہیں توڑا پہلے کر زیرو پہ لگا کے لگا ہے کیونکہ ہم نے زیرو دیا تھا وہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑی سپیڈ بڑھا لگتے ہیں اس کی توڑا تک توڑا تک توڑا تک توڑا تک نیز توڑا تک موسیقی یہ دیکھیں رفنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو مزید رف کرنے کے لئے ہم ٹول پاتھ میں گئے رفنگ میں ریسٹ مل کے اپشن پہ ریسٹ مل میں ہم اس مول کٹر لگائیں گے موڈل سیلیٹ کیا انٹر اس کو اوکے کر دیں اب کریئیٹ نیو ٹول پہ جائیں گے ریٹ کلک کر کے یہاں پہ ہم کٹر لگائیں گے ٹوینٹی کا اس کی لین دے دیتے ہیں ون ٹوینٹی اس کو اوکے کر دیں یہاں پہ فیڈ ریٹ آر پی ایم اور پلنج ریٹ دیتے ہیں سرفیس پیرمیٹر میں جا کے ہم یہاں پہ کلیر ڈسٹنس اور ریٹریکٹ ریٹ اور فیڈ پلان دے دیں اس ٹوکٹی لیف پائنٹ فائف سینٹر اس کو اوٹسائٹ کر دیں ریسٹ مل پہ جا کے یہاں پہ ہمیں دینا ہے میکسیم سٹیپ ڈاؤن سٹیپ آور چار میلی کا دیتی ہے ہم نے ایکسٹینشن ڈسٹنس دو میلی کر دیں اس کے بعد ہم ریسٹ مل ریسٹ مٹیریر پیرمیٹر میں جائیں گے اور اس میں ون اپریشن سیلیٹ کریں گے یہ اپریشن سیلیٹ کر لیا ہم نے جو لاسٹ اپریشن تھا ہمارا اس کو یہاں سیلیٹ کر لیا اس کو اوکے کر دیں اب یہ پروگرام جرنیٹ ہو رہا ہے چالیس سی کٹر جہاں تک نہیں پہنچ پا ہے تو یہ کٹر وہاں سے مزید رفنگ کرے گا پریوز آف سنجھ ہیز نوٹ کنٹین مل باؤنٹی کرنٹ ڈاز نوٹ یہ دیکھیں جرنیٹ ہو گیا ہے پروگرام اس کی لائن آف کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم دوبارہ سیلیٹ کرتے ہیں پروگراموں کو اس کو باؤنڈ میٹریل کی باؤنڈی دے دیتے ہیں یہاں پہ پیک کورنر پائنٹس یہ پائنٹ اور یہ پائنٹ دیتے ہیں اس کے بعد اس میں چینڈ کلر پہ کلک کر دیں تاکہ نظر آئے گا کہ ہر ٹول کی کٹنگ نظر آئے گی اس کو اوکے کر دیں اب اس کو رن کرتے ہیں یہ رفنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ری رفنگ ہوگی میں ہم ابی ہم نے اسٹوک سائیر سیلٹ کیا ہے اس لیے یہ ماٹریل اس کو کم ملا ہے ٹول کو اس ٹوک سائز پورا دینے سے ڈسپلی صحیح نظر آتا ہے کٹنگ صحیح نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ ریفنگ ہو گئی ہے فورٹی اکٹر سے اس کے بعد ہم نے ٹوئنٹی اکٹر لگا ہے رفنگ کے لئے اب یہ ٹوئنٹی اکٹر مزید رفنگ کر رہا ہے جہاں جن کورنرز پہ فورٹی اکٹر نہیں گیا تھا وہاں پہ رفنگ کر رہا ہے دیکھیں آپ گرین کلر کی نظر آ رہی ہے کٹنگ ان کورنرز پہ فورٹی اکٹر سے جو مٹریل باکی رہ گیا ہے یہ وہ کٹنگ کرے گا ڈائر ٹوئنٹی کا ٹول یہ دیکھیں گرین سائیڈوں پہ کٹنگ کی ہے اس نے ٹوئنٹی کے ٹول اب ہم اس کا فنشنگ کا پروگرام بناتے ہیں ٹول پاتھ فینش سرفیس فینش پیرلل اس کو اکی کر دیں موڈر سیلیکٹ کیا انٹر رائٹ کل کر کے کریئٹ نیو ٹول بال اسفیر مل لیں گے ہم یہاں پہ ڈائر دس کا یہاں پہ فیرڈ رائٹ آر پی ایم اور ریٹیکٹ رائٹ پلینج ریٹ دے دیں سرفیس پیرمیٹر میں جا کے کلیر ڈسٹنس ریٹیکٹ leave allowance کو zero کر دیں کیونکہ ہمیں finishing کرنی ہے feed plan کو ایک ملی کر دیں finish parallel ادھر دی دیں finishing step maximum step over machining angle 45 gap setting میں جا کے smooth پہ check لگا دیں optimize card order پہ لگا دیں surface overall edges okay اس کو okay کر دیں یہ generate ہو رہا ہے tool path یہ دیکھیں یہ tool path generate ہو گیا ہے اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں اس program کو select کیا اس کے بعد back plot پہ آئے یہاں پہ tool okay کر دیں یہ اس طرح چلے گا اب ہم سارے program rapid turbo میں چلا کے دیکھتے ہیں verify okay okay یہ دیکھیں رفنگ میوز کے بعد یہ یہ finishing color نظر آ رہا ہے آپ کو یہ finishing ہو گئی یہ دیکھیں ہمارا model تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس کو okay کرنا اب مزید finishing کے لئے جہاں جو tool use کریں گے وہ finishing left over پہ click کریں گے اور model select کر لیں گے enter اس کو okay کر دیں create new tool اب ہم sphere tool use کریں گے اس میں art کا اس کی lane یہاں پہ دے دیں feed rate speed rp یہ چیزیں آپ select کر لیں surface experimenter میں جا کے یہ clear distance tool کتنا اوپر clear ہوگا distance یہ دے دیں 50 mm اسے آپ اپنے job کے مطابق set کر سکتے ہیں claim اگر ناٹا کرائیں تو اتنا دینا چاہیے stop to leave کو zero کر دیں left over میں maximum step over دے دیں 2 mm left over material میں جا کے roughing tool کا diameter دے دیں یہا پہ ہم 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 10 cutter use کیا تھا تو یہاں پہ ڈائر 10 اور اس کا radius دیں 5 5 اس کو اکھے کرنا ہے اب جن کورنرز پہ یہ بولنوز نے material چھوڑا ہے تو یہ cutter ان کورنرز پہ cutting کرے گا ہم اگر آپ کے شاپ کورنرز ہے تو آپ بولنوز کی جگہ آپ شار پیش کٹر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کورنرز پہ چل رہا ہے یہ ہمارا جوب کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو تو ترمو چلا کے دیکھ لیں یہ ترمو سیلیٹ کیا پلے یہ دیکھیں رفیم اس کے بعد finishing اس کے بعد کورنرز کی cutting یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے مزید کورنرز پہ جو material تھا وہ cutting کی ہے step اور کم دیں گے تو یہ step کم آئیں گے آپ کے یہ finishing یہ depend کرتا ہے کتنی finishing چاہیئے تو آپ step اور کم کر دیں تو finishing زیادہ اچھی آئی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسنا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور میرے چینل سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ